السلام علیکم جی ویڈیو آج کی ویڈیو کے دنر ہم لوگ پی سی پل کرنے والے سب سے سستہ ایم ڈی کا جس کے اوپر آپ رلائے کر سکتے ہیں ایزا پروڈکٹیویٹی ماسٹر یا پھر ایزا گیمر یا پھر ایزا سٹریمر اس سے سستے میں بھی ہمارا پی سی پل بن سکتا ہے ایم ڈی کا خاص طور پر رائزن فائی فرز جنریشن کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ہم نہیں گئے پہلی بات یہ پاکستانی مارکٹ میں ملتے نہیں ہے اور اگر ملتے ہیں تو آور پرائس ملتے ہیں کیونکہ بہت ہی کم ڈی مانڈ رہتی ہے ہمارے پاس جو ڈی مانڈ سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس رائزن فائی فچھ بیس سے ہوتی ہے اس سے پہلے کچھ گرافک آئے تھے لاسٹ یر یا پھر اس سے پہلے ایک سیریز کے ایک دو آئے تھے جو کہ بلکل بجٹ گیمر کے لیے تھے بہت وہ پاکستان میں نہیں چلے اس طرح سے جس طرح سے چلنا چاہیے تھا بکاوز ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدربورڈ کافی زیادہ مہنگی ہوتے ہیں ایم ڈیوالی سہیڈ کے اس لئے وہ پروسیس کے ساتھ زیادہ مل کے پیٹ سے نہیں ہے تو اس لئے آج کیونکہ اندر ہمارا مشن یہ کہ ہم سب سے سستہ ہمارے پاس وہ پیسی بنے جس کے اندر ہم رائزن فائی فچھ بیس سو لگے ہیں بجٹ آپ کو بیتا لگ گیا ہوگا ویسے بجٹ آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اگر آپ گرافی کارڈ کو اوپر نیچے کرتے ہیں جو ہم بنانے والے ہیں ہم اس کے اندر ایک بلکل نارمل سا گرافی کارڈ لگیں گے جسٹ فور ڈسپلی انشاء اللہ ان فیچر آپ اس کے اندر ساتھ 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 آسی آزار تک کا گرافی کارڈ ایزی لی لگا سکتے ہیں اگر آپ آپ جانتے ہیں تو ہمارے پاس اچھارہ زار پئے کا آتا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت زیادے چیزی نکی مدہ پورٹ چیز رہتی ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہے رائزن فائی فچھ بیس سو ہے رائزن فائی فٹ ہمارے پاس بہت دو ڈیفرنٹ اس میں آتا ہے ایک ہمارے پاس شپ آتی ہے جو ہمارے پاس پاکستان مارکٹ میں اکیس بائیس تہیس ہزار تک میکسیم چلا جاتا ہے اکیس میں ہمارے پاس بلکل رفلی رفل نہیں کہہ سکتے بلکل خالی جو ہے یوز میں آسکتا ہے ہمارے پاس نیو میں آسکتا ہے لیکن وہ صرف چپ ہوتی ہے تہیس ہزار پی میں وہ پیکٹ شاکٹ کے اندر جو ہے سرکھی پورٹل لگا کے دیتے ہیں کہ یہ بلکل نیو ہے صرف چپ ہے کولر کے بغیر ہے تو اس لیے تہیس ہزار روپے کی ہے اس دونوں میں فرق نہیں ہوتا بات افکورس دوہزار پی اکشار جائے کہ آپ کو ایک تصلی بخش والی چیز مل رہی ہے کہ چلو کسی نے نہ استعمال کی اور نہ ہی تو اس کے اندر کوئی مسئلہ آنے والا ہے سو رائزن فائیس ہزار روپے کی صرف اپنے چپ لینی ہے تہیس ہزار روپے کی اب جب اگر آپ اس کے ساتھ کولر لینے چاہے تو آپ کا جو ایم ڈی کا اپنا کولر آتا ہے وہ اس کا فل جو ڈبا تھا رائزن فائیس ہزار روپے کا جو آپ کے پاس سپریٹ کولر لینے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو تیس ہزار پچیس روپے کی آس پاس بھی لیتا ہے جبکہ پرفارمنس اور لکشی بات کینے تو ہمارے پاس جو کسٹم کولر آتا ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کمپیر ٹو ایم ڈی سو میں یہ کہوں کہ آپ تہیس ہزار روپے کا ہمارے پاس جس پروسر لینے اور تین ہزار روپے کا اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کولر لگا لیں دیپ کول کا ہو یا اور کوئی بھی ہو آپ کے پاس آر جی بھی ہو آر جی بھی نہ ہو بٹ ہمارے پاس پچیس ہوتی نظر روپے کے اندر اندر ہمارے پاس اچھے بلے آپشن مل جاتے ہیں نیکس موونن پورز ریم ہم نے یہاں پہ جو ہے ہمارا مین فوکس رہتا ہے ایم ڈی کے خاص طور پر ہمارے میکارٹس کے اوپر نمبر آف ریم جو ہے ہمارے پاس یہ نمبر آف جی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس مین فوکس نہیں رہتا افکورس میٹر وہ بھی کرتا ہے ایسی نہیں کہ وہ میٹر ہی نہیں کرتا بٹ افکورس بیلکل بجٹ کرتے گئے سٹی پی ہونے والے تو ہم نے آٹھ جی بھی کی ریم چیز کی ہے بتیس سو میگر آٹس کی جو کہ اس مارکٹ میں چھے ہزار روپے کی ایزیلی مل جاتی ہے اگر آپ اے ڈیٹر کے ساتھ جاتے تو وہ آپ کو چھے ہزار آٹھ سو روپے کی آسواس ملتی ہے لیکن یہ ہمارے پاس گرین والی نارمل آٹھ جی بھی کی سٹیک ہونے والی سنگل سٹیک ہونے والی یہ بھی بتا دوں تاکہ ان فیوچر آپ سولہ جی بھی تک ہزاری جائیں کیونکہ ریزن کے ساتھ جتنی زیادہ اچھی سپیڈ والی ریم ہوتی ہے اتنہ ہی زیادہ اچھی پرفارم کر پاتی ہے تو ہم نے ریم کی اوپر کپرو میرس نہیں کیا ہم نے ہم نے صرف اور صرف اتنی لگایا کہ ہمارا کام چل جائے پانسا جی بھی کی ہارڈس کے ان فیچر آپ اس کو جہاں تک لے جانا چاہو لے کے جان سکتے ہو ایسی جی لگانا چاہتے ہو ان میں لگانا چاہتے ہو جو بھی کرنا چاہتے ہو آپ کر پاؤ گے ہمارا بجٹ نہیں اس لی ہم نہیں کر رہے ہیں آپ کو جو پانسا جی بھی کی ہارڈس ملتی ہو اٹھارہ سو دو آزار روپے کی مل جاتے ہیں اب ان سارے کمپننٹس کو لگانے کے لیے ہمارے پاس ہماری کسنگ زیادہ ہمارے پاس جو امپورٹن چیز ہے وہ ہمارا مدربوڑ ہے ان مدربوڑ ہیں یہاں پہ ہمیں ایسی ٹرینٹی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اس کے اندر بہت ساری لیمیٹیشن سے سب سے جو میں ہیں وہ ہمارے پاس انلوک نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا جو پروسیسر ہے وہ انلوک سیچویشن میں جس کو ہم ہمارے پاس جو ہے تو آور کلوک کر سکتے ہیں ہمارے جو اے تری ٹونٹی اس کے پر آور کلوکن ہوئے رہا ہے نہیں ہوتی سو ہم نے بی فور سوٹی کی ساتھ اٹلیس جانا ہی تھا ہے مارکن میں جو مل رہے ہیں ڈیفرنٹ ویڈینٹس کے اندر آرہ ہیں یوز کے اندر ہمارے پاس سترہ اٹھارہ انیس بیس تک اس طرح سے مل رہے ہیں جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے سٹھائی سے میکن سٹھائی سے چلا جاتے ہیں ایسے اوپر بھی چلا جاتا ہے آپ کو توما ملتے طرح اور کوئی ملتے ہیں سمپل یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر آور کلوکن ڈی سٹم سوسٹم ہو سر جانتے دیکھنا ہے اس کے اندر ہمارے پاس سلوٹ ہونا چاہیے بیچ میں سال ساتھ میں ہمارے پاس سلوٹ ہونا چاہیے ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس جو آور کلاکن والا سسٹم ہے وہ آنا چاہیے بی فور سوٹی آپ کو بیچ زیادہ روپے کا یوز مارکٹ سے مل جاتا ہے جہاں تک بات ہے کیسنگ کی تو کیسنگ کا بڑا سسٹم یہ ہے کہ ہمارے پاس نورمل کیسنگ کی صرف ہم جان نہیں سکتے تھے کیونکہ ان فیچر جو انہیں گرافی کارڈ ایڈ کرنا ہے ابھی کوئی گرافی کارڈ ایڈ کرنے والا ہے اس کو آور ہیٹنگ کا جو ہے ایشیو دیکھنے کو ملے گا اگر وہ فلو صحیح نہیں دیکھ پاتا نورمل کیسنگ کے اندر ہمارے پاس اندر ہمارے پاس خاص فلو نہیں مینٹین ہو پاتا جو بجٹ ہے کیسنگ کے لیے خاص طور پہ ہمارے پاس آٹھ ہزار ساتھ ہزار روپے کے اندر ہم نے کوئی ایسی نورمل سی کیسنگ دینی ہے جس کے فرنٹ کے اوپر سے ہمیں انٹیک کے لیے ایر فلو ملے اوپر نیچے میش لگی اور سائیڈوں پر ایک سائیڈ پر میش لگی اور سائیڈوں پر اپکس ٹیمپٹ گلاس آنے والا ہے تاکہ لکس بھی مینٹین رہے اور ساتھ ساتھ میں ہمارے جو ایر فلو ایر فلو بھی مینٹین رہے اب میں کوئی بینے موڈل نہیں بتا رہا دریجن اس کے آٹھ ہزار پے کے اندر ہمارے پاس اچھے والے موڈل آ جاتے ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی زیادہ ہمارے پاس اس کے آجاتے ہیں سو آپ کو جو بھی ملتا ہے ایرو بھی ہے اینٹیک نہیں ہے پاکستان کے اندر یا پتہ نہیں ہے ہمارے پاس جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں آٹھ ہزار پے کے اندر آپ وہاں سے ایک اچھا بھلے کیسنگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں بائی دوائی آر جی بھی کسنگ کے اوپر ڈیٹیل کے اندر ہم نے ویڈیو بنائی تھی مارکیٹ جا کے دوبائی پلازر میں اگر آپ کو دیکھنے اوپر آئی کارٹ کے اندر میں ویڈیو لگا دوں گا تو آپ کو آٹھ ہزار بارہ ہزار روپے کی رینج کے اندر آٹھ سے بارہ تک یہ چھے کہہ لیں چھے ہزار سے بارہ ہزار تک کی جو رینج ہے اس کے اندر تمام آر جی بھی کسنگ اس کے اندر مل جائے گی سو یہاں پہ ہمارا فل پی سی تیار ہوگی ہے جسٹ ایک پاور سپلائی رہ گیا پاور سپلائی کے اوپر آپ کے پاس پاور سپلائی ہو یا اور کسی بھی بینڈر کی پاور سپلائی ہمارے پاس آجیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس پانسو وارس تک کی پاور سپلائی ہونی چاہیے جو کہ آپ کو مارکٹ سے چار ہزار چار ہزار روپے کی ایزی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ پیسی آپ کہہ لیں کہ آنکھ پاس رننگ کنڈیشن میں ہے لیکن ڈسپلائی دینے کی حالت میں نہیں ہے کیونکہ اس کے انٹیگریٹر گرافکس ہمارے پاس نہیں آتے ہیں اگر آپ نے انٹیگریٹر گرافکس کا لے لینے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گرافک کارٹ اٹیچ ہی نہیں کرنا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس اچھی بھلے ڈسپلائی دے دیتا ہے اس کے اوپر گیننگ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو گرافک کارٹ نہیں پڑتی اس کے اوپر اگر اگر ڈسپلائیٹر گرافک کارٹ لگایا ہے جس کی پیس ہمارے پاس ہمارے پاس اگر آپ کے پاس بجٹ ہے آپ دو ہزار گرافک کارٹ لگا سکتے ہیں جس دسپلائیٹر گرافک کارٹ لگیں اس کو ہم نے دسپلائیٹر لینے کے لیے کی اور ہمارے پی سی بن چکے وہ ہمارے پی سی بن چکے وہ ستر ہزار پی کا بن ہے اب یہ پی سی گیمر کے لیے بلکل بھی نہیں ہے میں ابھی سے بتا دوں نائی تو ہمارے پاس اس بندے کے لیے جو کہ ایک دفعہ لے کے رکھنے والے یہ اس کے لیے اس کے پاس ایم ڈی کا پی سی بیل بھی بنانا ہے اس نے اس کے پاس آدھا بجٹ ہے اور آدھا بجٹ نہیں ہے جو میری طرح کا بندہ ہے اس نے ابھی آدھا پی سی بنانا ہے اور ان فیچے ویدن ون اور ٹو منت اس نے آرٹیکس بیس کب کی گرافک کارٹ انشاءاللہ لے کے لگانا ہے سو وہ اس پی سی کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر آپ ویسے بات کریں تو اگر آپ اس کے اندر گرافک کارٹ لگاتے ہیں آرٹیکس 3050 وہ ہمارے پاس 75 80 تک آ جاتا ہے 3060 بھی یوز کے اندر ایسی 85 90 تک آ رہا ہے سو آپ کے اپنے بجٹ کے پر ڈپینڈ کرتے ہیں جاتی کارٹ کی پریسز آپ کو یوٹیوب کے اپنے بہت زیادہ ہی مل جاتی ہے آپ وہاں سے دیکھیں اس بجٹ کے ساتھ اس کو ایڈ کر کے ایک ایک لاکھ دس ایک لاکھ بیس تک کا کمپلیٹ پی سی بھی بنا سکتے ہیں سو اس وارڈ فور ویڈیو میں انشاءاللہ ملوں گا نیکس ویڈیو میں ٹل دن ٹیک کر بے 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 اینڈ اللہ حافظ